اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے صحت کو ایک عظیم و شان نعمت بنایا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مغبون ہیں یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں خسارے میں ہیں جیسے تجارت میں انسان کو خسارہ ہوتا ہے کہ وہ مہنگی چیز سستے میں بیج دے یا سستی چیز بہت مہنگی خرید لے اور نقصان اٹھائے اسی طرح سے دو نعمتوں کے بارے میں لوگ گھاٹے میں ہیں دھوکے میں ہیں وہ دو نعمتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا الصحت والفراغ صحت مندی اور فارغ وقت صحت اور فراغت انسان کا بدن اللہ رب العالمین کی دیوی نعمتوں میں اس ایک عظیم الشاہ نعمت ہے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناکھ جتنے بھی آزہ اللہ نے ہم کو دیئے ہیں ان کے ذریعے انسان دین اور دنیا کے کام کرتا ہے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اپنی مطلوب چیزیں حاصل کرتا ہے لیکن جب انسان کی صحت جواب دے دیتی ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر وہی بدن اس کا ہے لیکن اس بدن کے ذریعے سے کمزوری اس میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے کبھی بستر پر پڑا رہتا ہے معمولی چیزیں بھی نہیں کر پاتا ہے کبھی بیماری بڑ جاتی ہے تو پیشاپ پاکھانے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں صحت مندی پانے کے بعد اس کو ظلم میں استعمال کرتے ہیں غلط کاموں میں گناہوں کی طرف چلنے میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے دوسری نعمت ہے فارغ وقت اللہ رب العالمین نے زندگی انسان کو دی ہے اس میں ایسے لمحات جس میں اس کی مجبوریاں نہ ہو وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت کو استعمال کر سکتا ہو ایسا وقت ملنا انسان کے لیے آخرت کی نجات کے لیے بہت بڑی قیمتی نعمت ہے لیکن بدقسمتی سے شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر انسان اپنے فارغ وقت کو اپنے حلاقت کے اسباب میں اختیار استعمال کرتا ہے فلمیں دیکھنا گانے بجانے میں مصروف ہونا یوں ہی وقت زائے کر دینا گناہ کے کاموں میں مصروف ہونا غیبت میں لگنا اپنے فارغ وقت کو مرد اور عورت ایسے وقت میں صرف کر دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے بعض وقت نقصان تو نہیں ہوتا ہے لیکن بڑے فائدے سے انسان محروم رہتا ہے اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے جن میں گناہ تو نہیں لیکن بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کا موقع تھا وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے تو اسے اعتبار سے چاہے گناہ کا معاملہ ہو یا پھر نیکیوں کی چھوڑنے کا معاملہ ہو ہر اعتبار سے انسان گھاٹے میں رہتا ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے آپ نے فرما دو نعمتیں ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کسرت سے لوگ دنیا میں سے ہیں جو ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں گھاٹے میں دھوکے میں ہیں اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت مندی اور فراغت صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو مالداری سے بھی بڑی نعمت قرار دیا ہے بلا شبہ انسان کے پاس مال اگر ہے تو بہت ساری نعمتیں خرید سکتا ہے اس مال کے ذریعے سے دنیا کی عیش و عشرت کی ساری چیزیں اور سامان اسباب جمع کر سکتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر نعمت اگر ہے تو وہ صحت مندی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بأس بالغناء لمن اتقع جو آدمی متقی ہو پرہزگار ہو گناہوں سے بچنے والا ہو اس کے لئے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام مالداری کو منع نہیں کرتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہی رہے بلکہ کوئی آدمی اگر مالدار ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہے متقی پرہزگار ہے حرام اور گناہوں سے بچنے والا ہے حرام طریقے سے نہ کماتا ہے اور نہ حرام میں خرچ کرتا ہے ایسا پرہزگار اگر انسان ہے تو اس کے لئے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے لَا بَأْسَ بِالْغِنَا لِمَنِ اتَّقَى اور آپ نے فرمایا لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا وَالصِحَتُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَا لیکن جو آدمی متقی ہے اس کے لئے صحت مندی مالداری سے بھی بڑھ کر ہے اس کے لئے صحت مندی مالداری سے بھی بہتر ہے اس آدمی کے لئے ایک متقی انسان کے لئے مالدار ہو یا صحت مند ہو اگر دو میں سے ترجیح کا موقع ہے تو صحت مالداری سے بہتر ہے تو یہاں پر حدیث میں اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ علالبانی نے سیح الجامسغیر میں اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث میں دو نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ انسان کے پاس مال ہو وہ غنی ہو مال کے اعتبار سے لیکن دوسری نعمت ہے صحت مندی آپ نے بتایا کہ صحت مندی مالداری سے بھی بڑھ کر ہے آپ غور کریں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی صرف کر کے اپنے اوقات خرچ کر کے محنت کر کے سالوں سال کی قربانیوں کے بعد ایک عمر آتی ہے اس میں مالدار بنتے ہیں اب ان کے پاس چھوٹی دکان نہیں بلکہ بڑی کمپنی ہوتی ہے وہ گھر میں اپنے پاس جیب میں پیسے نہیں رکھتے ہیں بلکہ بڑا بڑا اکاؤنٹ ان کا بینک کا ہوتا ہے اور اس میں بہت مال ہوتا ہے لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ساری نعمتوں کے اسباب مال ہمارے پاس ہیں لیکن مال آنے کے بعد ہم ویسے صحت مننی جیسے پہلے تھے اب اس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے دل کی چیزیں کھا سکتا ہے لیکن ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں عملاً کھانے کے استعداد کے باوجود اس کے لئے طبیع اعتبار سے میڈیکل اعتبار سے اس کے لئے صحیح نہیں ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کو کھائے پی اور استعمال کریں بلکہ بعض اوقات کمزور ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بہت سارے وہ کام چاہے وہ دین کے ہو یا دنیا کے ہو نہیں کر پاتا ہے صحت نہیں ہے پیسہ لے کہ کرے گا کیا وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس کے پاس جسم ہونا چاہیے صحت ہونا چاہیے تو صحت بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اسلام صحت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور صحت مندی پر شکر کی تعلیم دیتا ہے اور اسی طرح سے اس صحت کو خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی تعلیم دیتا ہے صحت کی قدر کرنا یہ بہت بڑی اقل مندی اور سمجھداری ہے اور اس کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے انسان جانتے ہیں بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کاغذوں پر پوسٹرز پر لکھا ہو آپ نے دیکھا ہوگا ہیلتیز ویلت صحت مال ہے حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ صحت مال سے بھی زیادہ ہے اس صحت کے ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں محنت مزدوری کر کے لیکن مال کے ذریعے سے گئی بھی صحت واپس نہیں آتی ہے لہٰذا ایک انسان آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہسپٹل میں ہوتے ہیں آدمی جا کے ڈاکٹر سے کہتا کہ سارا پیسہ آپ جتنا کہوں میں لاکہ آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لئے تیاد لیکن میری بیوی میرا بیٹا میرے والدین ان کے لئے آپ کچھ کیجئے ان کی بیماری کو دور کیجئے ان کو صحت مند بنائیے ڈاکٹر کہتا میرے ہاتھ میں نہیں یہ اوپر والے سے مانگو پیسہ آپ کے پاس ہے لیکن پیسے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں پیسے سے آپ صحت نہیں خرید سکتے ہیں پیسے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں صحت نہیں خرید سکتے ہیں تب جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت خرید ہی نہیں جاتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ ہی دیتا ہے لہٰذا اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صحت مندی پر اللہ تعالی کا شکر کریں اور اس شکر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالی کی نعمت پر احسان مندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو زبان سے اللہ کی حمد و سنہ کریں اور پھر اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں اس میں صرف کریں